السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم قال اللہ تعالیٰ وَمَا يَنفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ کتاب الصلاة باب السطح المسلی نماز کے ابواب یا نماز کی کتاب اور جو باب ایان کیا گیا ہے وہ باب یا جسم کے اندر ہم جاری اور ساری ہیں وہ نماز کے سطرے کے مطالق باب السطرت المسلی اور جو حدیث ہے اس باب کی آج کی درس میں وہ حدیث سبرہ بن مابد رضی اللہ عنہ کی ہے اگر آپ میں سے کوئی پہلے پڑھ لے تو بہتر ہے تاکہ سب کو سوا ملے بسم اللہ وَعَنْ سَبَرْتِ بِعْبَلِ الْزُحَنِي رَبِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ سَبْرَتِ بِعْبَلِ الْزُحَنِي رضی اللہ عنہ ان کی اکنیت ابو سریع یا سریع فتاہ و دمہ دونوں پڑھ لیا ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لِيَسْتَصِرُ اَحْمَدُكُمْ فِي الصَّلَا سُمْمِسَهْرَيْكَ آدمِي نماز کے اندر پردہ بنا لے آڑ بنا لے وَلَوْ بِسْلَمِنْ گَرْشِ سِیرِ ہی کیوں نہ ہو مراد یہاں پر سُمْمِسَهْرَيْكَ آدمِي نماز پڑھتے وقت سترہ بنا لے سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آڑ بنے حائل بنے مقصود یہاں پر نماز ہی اپنے سامنے جو چیز رکھتا ہے آڑ بناتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی گزرے اس کو سترہ کہتے ہیں تو وہ یہاں مراد حدیث کے اندر فرمایا لِيَسْتَصِرَا حَدُكُمْ فِي الصَّلَا سُمْمِسَهْرَيْكَ شَخْس یا سُمْمِسَهْرَيْكَ شَخْس نماز کے اندر سترہ بنا لے اگرچہ سیر ہی کیوں نہ ہو اس سے پہلے جو حدیث میں گزرا ہے کہ سترہ بنانے کے لیے جو آپ نے کہا اور جس کی طرف آپ نے رینمائے کی وہ کہا کہ اونٹ کے قضاوے کے برابر اونٹ کے پاعلان کے لکڑے کے مقصدان کے برابر سترہ ہونا چاہیے یعنی یہ افضلہ بہتر ہے بڑی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں چھوٹی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ مناسب چیزیں آپ نے بتائی کبھی کبھی آپ نے اونٹ کو بھی سترہ بنایا جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے آپ نے اپنے سوالی کو سامنے کھڑا کر دیا چوڑائی میں اور آپ نے اس کو سترہ بنایا کبھی آپ نے جیدار کو بھی سترہ بنایا تو بڑی کسی میں چیزوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم چھوٹی چیز اونٹ کے پاعلان اور کجاوہ کے لکڑی جس کو ٹیک لگاتے ہیں جس پر اس کے برابر ہے ایک ہاتھ کے مقصدار کے برابر وہ ہوتا ہے اب سکری بڑھی نہیں انداز سے یہاں پر جو آپ نے کہا کہ سترہ بنا لو اگرچہ سیر ہی کیوں نہ ہو سیر سیر جان سے ہیں وہ کوئی موٹی چیز نہیں ہوتی ہے پسلی چیز ہوتی ہے سو گویا کہ اگر چیز پسلی بھی ہے تو اس کو بھی سترہ بنا لو یعنی بہتر وہ چیز ہے لیکن اگر یہ بھی سمارے پاس موجود ہو تو اس کو بھی سیر بنا لو اس کو بھی سترہ بنا لو اب یہ جو سیر ہوتا ہے سکری بہتر ہانس کے برابر ہوتا ہے کبھی چھوٹا برابر ہوتا ہے سیر اس کو رکھیں گے تو بہت بھی معمولی چیز دکھائی دے گی تو اس کو گاڑے یا سامنے رکھ دیں چوڑائی کی شکل میں تو بہتر ہے کہ اس کو گاڑا جائے اس کو گاڑا جائے جس رکھنی گاڑی جاتی ہے اور یہ حدیث جو یہاں پر بیار کی گئی ہے وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس میں عبد الملک میں ایک راوی ہے ضعیف راوی ہے امام عبر مائن رحمہ اللہ عنہ ضعیف کرا دی ہے بہترحال سترے کی مسالک اور بہتر ساری حدیث ہیں جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ سترہ بنا لو اور آپ سترہ کے سامنے ہی نماز پردے تھے یہاں پر جو حدیث میں ہے اس سترہ مانا پردے ما جانا سترہ سے معخوض ہے یہاں پر لام عمر ہے لیستتر فعل عمر کی کچھ شکلیں ہیں جس میں اسے ڈائرکت عمر ہوتا ہے جیسے اسمہ سنو اور اسی کی مثل فعل مظارب پر لام عمر داخل ہوتا ہے تو بھی فعل عمر کا مانا دیتا ہے جسے لیست ما چائی کو سنے لیستتر چائیے کہ تمہیں سریک آدمی سترہ بنا لے اور عمر وجوب کا دقادہ کرتا ہے لیکن یہ حدیث جیسے گزرا کہ اس میں جو حکم یا حدیث ہے وہ ضعیف ہے سترے کے مطالق اور بہت سارے حدیثیں گزری ہیں اور موجود ہیں تو سترے کے مشروعیت کے بارے میں کہ سترہ جائز ہے مصطبع بہتر چیز ہے اس میں اختلاف نہیں ہے یہاں پر اس حدیث کو سامنے لکھتے ہوئے اور آدیثوں کو بعض علماء نے یہ کہا کہ سترہ بنانا یا سترہ رکھنا یہ واضب ہے اور جب بھی نماز پڑھیں بعض علماء کہ سترہ رکھنا یہ واضب چیز ہے دوسرا قول جمہور کا قول ہے یعنی اکثر علماء کا وہ فرماتے ہیں کہ سترہ رکھنا مصطبع کے سامنے یعنی سترہ اپنے آپ سامنے لکھنا یہ مصطب چیز ہے واضب چیز نہیں ہے بہتر چیز ہے بہتر چیز ہے مقصدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی لیکن امام کے لیے زیادہ تاقید ہے اسی طرح منفرد کے لیے اور ہاں جب آپ نے مقصدی ہوتا ہے تو امام ہی اس کا سترہ امام ہی اس کا سترہ رہتا ہے اسی لیے جب امام نماز سے فارق ہو جاتا ہے بعد میں جو مقصدی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یا ان کے سامنے سترہ رکھنا ضرور نہیں ہے جب امام فارق ہوا تو جل لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سترہ ہے سترہ نہیں ہے سترہ ختم ہو گئے امام سترہ تھا تو کیا ان میں سے ہر ایک آدمی سترہ بنا لے اس کے سامنے رکھا جائے یہ مشروع نہیں ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سامنے اب سترہ رکھنا مشروع نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے تو لوگ بیٹھے ہیں تاکہ کوئی گزرے نا اب رکھنا ضروری نہیں ہے اب رکھنا ضروری ہے یہ مقصد یہ ہے اسی طرح سے جب آدمی سترہ بنا لے یا سترہ رکھ لیا تو اگر آدمی سترہ کے بیٹھ سے گزرتا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا روکا جائے گا جو بھی گزرے گا لیکن اگر سترہ نہیں رکھا ہے کوئی سامنے گزر رہا ہے تو بھی بعض علماء نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے وہ لوگوں کو روکے تاکہ کوئی اس کے سامنے گزرے نا جیسے ہم نماز میں دیا اور امام نسلا پھیر دیا لوگوں کو اٹھ کے چلے گئے اب نماز پر چھوٹی ہوئی نماز تو کیا کریں گے کوئی گزرے گا تو ہم اس کو روکیں گے اگرچہ ہمارے سامنے سترہ نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ اس کا حق ستب ہے جب وہ سترہ سامنے رکھے لیکن اللہ علم بعض علماء کی جو رائے یہ بہتر ہے کہ اگرچہ ہمارے سامنے سے گزرے اگرچہ ہم نے سترہ نہیں رکھا ہے پھر بھی ہمیں روکنا کا حق ہے لیکن کتنا ہمارا حق ہے اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے سے جہاں تک ہمارا سجدہ ہوتا ہے وہ ہماری جگہ ہیں ہم پوری جگہ کے مالک نہیں ہیں بلکہ جہاں ہمارا سجدہ ہوتا ہے وہاں شہر کی گزر رائے ہمارے سامنے سے تو ہم اس کو روکیں گے ہاتھ دیں گے واللہ علماء اور سترہ کا فائدہ کیا ہے یعنی کسی لیے سترہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری نظر بڑھ کے نہ ہماری نظر بڑھ کے نہ اس کے سامنے ہی رہے اور اسی طرح کوئی شخص ہماری نماز کے اندر خلل پیدا نہ کرے جب اس کو معلوم ہوگا یہاں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو دیکھ کر دور سے دور چلا جائے گا یعنی فائدہ یہ کہ ہماری نماز کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو نقص پیدا نہ ہو ہماری نماز کے اندر کوئی تشویش پیدا نہ کرے بات والی حدیث ابراہیم شاید میں نے ابراہیم کہتا ابراہیم بن ربی مام ابن معی مولانوس کو زیادر دیا سلاة المرح المسلمی ادا لم یا امینا یدیه مطل مؤخرت الرحل المرح والخمار والخلب والقلب الاسود الحدیث وفیه الکلب الاسود الشیطان وقرج ابو السلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا نبی ذر رضی اللہ عنہ ابو ذر معروف اور مشہور شخصید ہے جن کے نام جندب جندب بن جنادہ نام تھا ابو ذر کنید ہے ہاں الغفاری رضی اللہ عنہ بعض کے بہتی سچے سب صحابہ کرام ایسی ہے لیکن کچھ صحابہ کرام کے اندر وزید خصوصیت پائی جاتی ہے بعض چیزوں کے اندر اور پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو سلام کہا رضی اللہ عنہ بطری سیجری میں تقیم ان کی افاد ہیں صحیح ہے حضرت عثمان ہاں ان کا معاملہ جو قصہ پہ پیش آئے تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقصو صلاح سر رجل المسلمی مسلمان آدمی کی نماز کو کارسا ہے اذا لم یکن بین یدئی مثل مخدر رحلے جبکہ اس کے سامنے کجاوے کے لکڑی کی مثل موجود نہ ہو یعنی جب سامنے سترہ نہ ہو تو ایسی صورت میں مسلمان کی نماز کو فلا فلا چیز کارتی ہے وہ کیا ہے آگے ذکریں مسلمان آدمی کی نماز کو جبکہ اس کے سامنے اون کے کجاوے کے لکڑی کی مثل موجود نہ ہو عورت گھدا اور کالا کھتا یہ اس کی نماز کو کار دیتا ہے یعنی چیزیں کار دیتی ہیں یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان آدمی کی نماز تو کیا غیر مسلمان کی نماز ہے تو یہ ارزن پیش کیا گیا یعنی تعقیدن کہیں یا دیکھیں اس سے کیونکہ مسلمان نماز مسلمان ہی کی قبول ہوتی ہے غیر مسلمان کی نماز ہوتی نہیں ہے تو مسلمان آدمی اور آدمی سے مراد یہاں پر مرد اور دونوں شامل ہیں مرد اور عورد دونوں شامل ہیں یقصہو صلاح الرجل المسلمے مسلمان آدمی کی نماز کو کار دیتا ہے توڑ دیتا ہے عورت کا گزرنا گھدے کا گزرنا اور کالے کتے کا گزرنا جبکہ اس کے سامنے اونٹ کے کجاوے کی لکڑے کے برابر موجود نہ ہو یعنی سترہ نہ ہو الحدیث الحدیث بھی پڑھ سکتے ہیں الحدیث اے الالحدیث اے راب حدیث حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں منصوب مفہول یعنی حدیث کو مکمل کرو یا مفہول بھی پڑھ سکتے ہیں یا فائل بھی پڑھ سکتے ہیں تم مل حدیث حدیث مکمل ہو گئی یا اس میں مل حدیث حدیث کو یہاں تک مکمل کیا گیا یعنی اور بھی چیزیں ہیں رفی ہے اور اس کے اندر ہے یعنی اس حدیث کے اندر اور بھی چیزیں ہیں یعنی مکمل حدیث کو ذکر نہیں کیا بلکہ کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے یا تو شیطان کی شکل شیطان اختیار کیا ہے کالے کچھے میں یا اس کا فیل شیطان کی طرح کیا ہے اس کا فیل شیطان کی طرح ہے جس طرح سے شیطان چاہتا ہے نماز کو برباد کر دے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس سے لاتا ہے تو ویسے ہی اس کا گزرنا بھی انسان کی نماز کو باثر کرنے کے مثل ہے یا باثر کر دیتا ہے اخرجو مسلمی یادیس کیسے ہی مسلم میں ہے کیا ایک منٹ کیا ان چیزوں کا گزرنا نماز کو باثر کر دیتا ہے کچھ علماء کا یہ قول ہے کچھ علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کو کانتنا نہیں ہے یعنی نماز کو باثر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ سواب کم ہو جاتا ہے سواب کم ہو جاتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہ عدیس کیا منسوخ ہے لیکن اللہ اللہ منسوخ کور صحیح نہیں ہے یہ ہے کہ اسے نماز باطل تو نہیں ہوتی ہے لیکن نماز میں سواب کم ہو جاتا ہے اب یہ مکمل عدیس کیسے ہے صحیح مسلم کے عدیس ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فرمایے جب تمہیں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّوْ يَسْتُرْهُ اِذَا قَانَ بَعْنِ عَدَائِمِ مِسْلُمْ آخِدَ الرَّحْلِ تو جب اس کے سامنے اون کے کجاوے کے مصر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو وہ چھپا دیتی ہے یعنی اس کے لئے وہ پردہ ہے اور جب اسلام کی کوئی چیز اس کے سامنے موجود نہ ہو یعنی پردہ یا سترہ موجود نہ ہو تو اس کی نماز کو کار دیتا ہے گدہ عورت اور عورت بالے کا عورت جیسے کبودعوت کی روایت میں ہے حائدہ عورت کی قیدے ہیں اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ لوگت کے اندر عورت اس وقت کہتا جب کہ وہ بھالے گا ہو وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدَ اور کالا کتہ تو میں نے کہا اے ابو ذر یہ کہنے والا عبداللہ بن سامن راوی ہے جو ابو ذر سے روایت کر رہے ہیں کہ کالا کتہ کیوں کتے سب کتے ہی ہوتے ہیں تو کالے کتے کی قید کیوں تو کہا کہ سفید کتہ لال کتہ اور زرد کتہ ان سب کو چھوڑ کر کے کالا کتہ کیوں کہا گیا تو ابو ذر نے کہا اے میرے بت لیجئے میں نے بھی اللہ کا رسول سے یہی سوال کیا جو آپ نے میں سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کالا کتہ شیطان ہے کالا کتہ شیطان ہے تو یہ جیسے کہ حدیث اس طرح کیے تو انہوں نے یہاں پر اکسسار سے بیان کیا یعنی امام ابن حضر رحمہ اللہ نے جو محل مقصود ہے اس کو بیان کیا تو اس کے بارے میں گزرا کہ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا سکتا ہے پڑھا جاتا سکتا ہے شاید گزرا ہے اس طرح شاید تقریباً پانچ وجوہات میں نے بیان کی ہیں میں نے نہیں بلکہ علماء نے بیان کی ہے میں نے اس کو نقص کیا ہے یہاں اہل علم کی یہاں اقتصلاح پر کون چیز کارتی ہے پہلے کس کے گزرنے سے نماز پاتل ہوتی ہے پہلے کے گزرا قول کہ ایک قول ہے کہ اس سے باصل نماز ہوتی نہیں ہے لائکتو سلط شاید مہم بخاری کا بھی اسی طرف رجان ہے دوسرا قول ہے یہ حدیث کیا ہے منسوق ہے حدیث کیا ہے منسوق ہے لیکن منسوق قول سلط شاید اسی طرف قول ہے کہ اس سے ثواب کم جاتا ہے بعض علماء نے ان چیزوں کا جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں نماز کو کار لیتی ہیں کہا کہ عورت اس سے کیا خارج ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آئیشہ صاحب نے سوتی رہ دی تھی آپ نماز پر دیتے کہا کہ اس سے یہ منستثنہ ہے اسی طرح گھدے کو بھی منستثنہ کیا عبدالل بن عباس رضی اللہ عنہ بعض نمازوں میں گھلے پر سوا رہتے ہوئے نماز میں آئے اور کسی نے ان پر انکار نہیں کیا سو کہا کہ اس کے گزرنسی بھی نماز باطل نہیں دے کہا کہ صرف کچھ سے گزرنسی نماز ہی باطل ہوتی ہے یعنی جن لوگوں نے کچھ لوگوں نے تفسیر بیان کیا یعنی بعض علماء نے یہ چیز بیان کیا لیکن اللہ علم بظہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سواب کم ہو جاتا ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی ہے یہ بھی سالت میں کی سترا نہ ہوتا سترا ہو اور اس کے آگے سے وہ لوگ گزرے ہیں اگر سترے کے بعد سے گزرے ہیں مکمل کریں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سترے کے مطالق باب چل رہا تھا اور بیچ میں لائر کرنے کی وجہ سے انکھیدہ ہو گیا تو جہاں سے جہاں اخترا ہوئی سے شروع کرتے ہیں صحیح مسلم کی جو روایت ابو ذر کی رضی اللہ عنہ جس میں نماز کو کونسی چیز ہے باطل کرتے اس کا بیان ہے اور اسی کے آخیر میں عیسیٰ کے وفیہ یعنی اور فرمایا یعنی وفیہ جار مجور اس کا مطلق وقال اور فرمایا اسی حدیث کے میں یہ بھی موجود ہے القلب الاسود الشیطان کے کالا پتا شیطان وَلَهُ عَنْ عَبِيْهُ رَنْتَ نَحْوهُ دُونَ الْقَلْمِ کہتے ہیں وَلَهُ کی ضمیر صحیح مسلم تل رہی ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ میں ابو حریرہ سے حدیث کے روایت کیا ہے اسی کے قریب قریب جب قاجت مِسْلَهُ تو مراد خوب ہو یہی حدیث اور نَحْوهُ مراد قریب قریب معنی میں قریب ہیں الفاظ میں کچھ اختصلاف ہو سکتا ہے الفاظ میں کچھ اختصلاف ہو سکتا ہے لیکن معنی دونوں کا قریب ہے کہ ابو حریرہ کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود یہ بزر کی ہے یہ بھی صحیح مسلم ہے اور ابو حریرہ کے بھی حدیث ہی مسلم ہے لیکن اس میں کہتے ہیں کہ کتے کے لفظ کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں لیکن واللہ واللہ یہاں پر جو ابو حریرہ کے حدیث ہے اس میں بھی کتے کا ذکر ہے تو جو مقصود ہے کہ امام مسلم علیہ مولانا اس حدیث کو ابو حریرہ سے روایت کیا ہے اسی کی قریب قریب لیکن کتے کا ذکر ہے مراد القلب الاسود صفت کے ساتھ کالا کتہ اس میں ذکر نہیں ہے اس میں مطلق کتے کا ذکر ہے لیکن اس حدیث میں کیا ہے مقید ہے تو مقید کو محمول کیا جائے گا مطلق پر یا مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر یہ جو حضر ربو ضرمائی کی حدیث ہے حدیث سے مسلسل کی پھوڑی مثال بن سکتے ہیں جس طرح انہوں نے نبی سے پوچھا ان کے شادیت نے انہوں سے پوچھا اسی طرح جواب کا دور آنے مصلسل کی اس میں کچھ ہے یعنی انہوں نے اس سے پوچھا انہوں نے اس سے پوچھا لیکن یہ کیا ہے مصلسل کے اندر کیا ہے کچھ ہے کچھ تو ہے کچھ کیفید بھی ہے انہوں نے پوچھنے والے کون ہے عبدال بن سامیت انہوں نے بزر سے پوچھا اور انہوں نے کہا میں نے بھی اللہ کے سوز پوچھا تو یہ سسرسل یا جزا کالا خیر ہے یعنی مسلسل کی کیفید ہے کہ ایک کی کیفید ساتھ وہ بیار کر رہے ہیں لیکن اکثر تسلسل یا مسلسل حدیث کیا ہے یعنی اس تسلسل کی کیفید وہ ضعیف ہوتی ہے یعنی مکمل سند میں یہ چیز پائے نہیں جاتی ہے بعض جگوں پر پائے جاتی ہے بعض جگوں پر نہیں پائے جاتی ہے لیکن اصل سند صحیح ہوتی ہے اصل سند کیا ہے صحیح ہوتی ہے کبھی تسلسل بھی ضعیف ہے اور سن بھی ضعیف ہے لیکن بساوقات حدیث صحیح ہے لیکن جو کیفید بھیان کی تصوصل کی وہ صحیح نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر یہ تصوصل پائے جاتا ہے مطلق طور پر کتوں کو ماننے کا حکم دا بعد میں بعض علماء نے کہا کہ صرف کالے کتے کو ماننے کا ہاں ماننے کا لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث کیا منصور ہے کیا ہے کتوں کے ماننے کے مسالک حدیث ہے جو مانصور پہلے حکم دا بعد میں منصور ہو گیا حالی کا آپ نے سنا کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ وہ منصور کی رہے وہ کیا ہے منصور ہے ہاں ایک منٹ کہاں پہنچے تھا ملو نہیں اسی میں ایک اور تیز باقی ہے وَلِعَبِ دَعُودَ وَالنَّسَعِيْ عَنَ مِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دُونَ آخِرِهِ وَقَيِّدَ الْمَرَى بِلْحَيْدِ تو صحیح مسلم کی جنوائیت ابو رعیٰ کی وہ کونسی جنوائیت ہے ابو رعیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سنوخ میا يَقْقِعُ السَّلَاثَ الْمَرَةُ وَالْحِمَارُ وَالْقَلْبُو یہ صحیح مسلم کی ابو رہے کے وائد ہیں جس کی طرف ابن حضرہ مولانا اشارہ کیا ہے کہ نماز کو کار دیتی ہے عورت ردہ اور کتہ تو کتے کا ذکر ہے یہاں پر کہا کہ کتے کا ذکر نہیں ہے تو مقصود یہ ہے کہ کار دے کتے کا ذکر نہیں ہے یعنی کتے کے علاوہ یعنی یہ ساری حدیس موجود ہے سبی حدیس موجود نہیں ہے حدیس میں یعنی جو چیزیں کار دیتے ہیں وہ وَيَقِذَارِكَ مِسْلُمَ وَخِضِرَ رَحْلَ اور ان چیزوں کو بچاتی ہے سترہ جو ان کی کجاوے کے آخری سا رالمن کجاوے صحیح مسلم ہے اب حدیس نے برزمہ نہیں دیکھا لیکن آپ کو دیکھا آپ نے ملی نا ملی کی میں تراز کر دوں مجید میں گیاپ لوگوں ملی کی نہیں ملی لگیں چلی اور ان کی برزمہ نہیں دیکھا تو یہاں پر جو مقصود ہے کہنے کا کہ کالا کتا اس میں ذکر نہیں ہے ابو حریرہ کی روایت میں کتل کتا ہے کالا کتا ہے ہاں کتل کتا نہیں ہے کتل کتا وَلَا بِدَعُودَ وَنَسَعِي عَنِمِ الْعَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْرُهُ اور امام ابو دعود امام نصی رحم اللہ عنہ عبداللہ بن عباد سے یہ حدیث کو روایت کیا ہے اسی کے قریب قریب دون آخری ہی اس کے آخر میں جو رب سے وہ نہیں ہے یعنی صحیح مسلم کی جو روایت ابو حریرہ کی ہے اسی حدیث کے قریب قریب کیا حدیث ابو دعود ونصی میں دیکھے راوی کون ہے عبداللہ بن عباد سے لیکن آخری جملہ نہیں ہے وہ کون سا ہے وَيَقِدَا لِكَمْ مِسْلُ مُخِضِرَانَ یہ جملہ ابو دعود ونصی میں نہیں ہے ساتھ میں وَقَيَّدَ الْمَرَعَبِ الْحَائِدَ اور ابو دعود ونصی میں جو عورت کا ذکر ہے اور اس میں حائد کا ذکر ہے کس کا یعنی بالے کا عورت ہے حائد سے مرات بالے کا عورت اور ابو حریرہ کی ابن عباد کی جو روایت ہے ابو دعود میں وہ اس طرح سے ہے عبداللہ عباد سے یعنی رفع و شعبہ ممشہ حبہ نے اس کو مرخور بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا يَقْتَو الصَّلَاةَ الْمَرَعَتُ الْحَائِدُ وَالْقَلْبُ اَقْتَو الصَّلَاةَ الْمَرَضُ الْمَرَضُ الْحَائِدُ وَالْقَلْبُ دیکھتا جول اللہ آخری آخری کون سا شکر یہ وَعَقِي ذَلِكَ وَعَقِي مِنْ ذَلِكَ مِنْسِ الْمُقْسِ رَحْلِ یعنی صحیح مسلم کا جو آخری جملہ ہے وہ ابو دعود اور صحیح میں نہیں موجود ہیں پر اس میں دو یہ شکر ہمار نہیں ملے گا اس میں ہمار بھی نہیں ہے سوال کتہ عورت غدے کے کیا گزرنے سے نماز باطل ہوتی یا نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں عدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر جو عدیث موجود ہے کہ عورت کے گزرنے سے یا عورت کا گزرنا کتے کا گزرنا اور غدے کا گزرنا یہ نماز کو کار دیتا ہے یعنی نماز کو باطل کار دیتا ہے یہ ایک معنی ہے بعض علمان اس پر محمول کیا ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز باطل ہو جائے گی ہم کو نماز دورہ نہیں پڑے گی جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود نماز کا کارنا مقصود یہ ہے کہ اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے یہی واللہ علم قریب ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ عدیث منسوق ہے لیکن واللہ علمی قول زیادہ قوی نہیں ہے اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کارنا نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے سوتی رہے دیتا ہے اور آپ مال پر دیتے ہیں تو کہا اگرچہ یہاں پر گزرنا نہیں ہے لیکن پھر بھی عورت سامنے ہیں عورت سامنے ہیں بہرحال اس میں ہی چند اقوال بیان کی گئے ہیں بہت دوالے حدیث پڑی وعن ابي سعید 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 رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذا صلى احدكم الى شئی يشتروه من الناس فاراد امد ایجداد مین يديه فلیدفعه فان ابا فان ابا فلیقاتلهم فانما هو شیطان متفق و بی روایت فانما هو فانما هو قرین ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ فرما دے ہیں کہ اللہ کا سنہ ہمیہ اذا صلی اللہ حدوک مینہ شین يستروه من الناس جب تمہیں سے کوئی آدمی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھے جو اس کو پرزے میں آ رہی ہو یعنی جو اس کیلئے سترہ بن رہی ہو جب آدمی سترے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو سترہ رکھے نماز پڑھ رہا ہو فاراد احدون ایستاز بین یدہی فلیقاتل ایستاز ایستاز پڑھ کرنا گزرنا فاراد احدون ایستاز بین یدہی تو کوئی آدمی یہ ارادہ کرے کہ اس کے سامنے سے گزرے یعنی سترے کے اندر سے گزرے فلیقاتل اس کو روکیں ایستاز ایستاز پڑھ کرنا گزرنا تو کوئی یہ ارادہ کرے کہ آپ کے سامنے سے گزرے یعنی پردے کے بیج سے اور آپ کے سامنے سے گزرے یعنی بیج سے گزرے پردہ ایدر ہے سترہ ایدر ہے اور آپ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بیج سے گزرنا چاہے تو اس کو آدمی روکے تو کوئی یہ ارادہ کرے کہ آپ کے سامنے سے گزرے فلید فا تو اس کو روکے اس کو دھکا دے دفعی من دھکا دینا روکنا فناب اور اگر وہ انکار کرے یعنی نہ مانے گزرنا ہی چاہے فلیقاتل تو اس کو مزید دھکا دے اس کو مزید روکے قاتل یقاتل کا اصل معنی ہوتا ہے حسار کرنا جن کرنا لیکن مقصود یہاں پر جنگ اور لڑائی کرنا مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو روکے سختی سے روکے فینما ہو شیطان کیونکہ وہ شیطان ہے یعنی شیطان کی طرح ہوئے جس طرح شیطان نماز کو فاصل کرنا چاہتا ہے ویسے یہ بھی نماز کو فاصل کرنا چاہتا ہے نماز کے اندر خلل پیدا کرنا چاہتا ہے متتفقن علیہ وفی روایت دوسری روایت میں یعنی صحیح مسلم کی روایت میں بعض علماء نے کہا کہ ابو سعید خدری کی روایت میں سنو نصائق قبلہ کرنا موجود ہے لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابو مماز کے روایت میں ساہب موجود ہے نسحی قبراء تندر لیکن یہ صحیح مسلم کا اندیا موجود ہے لیکن عبدالو حمار کی روایت میں کس کی روایت میں عبدالو حمار کی روایت میں یہ ابو سید خندری کی روایت ہے لیکن عبدالو حمار کی روایت سے عبدالو حمار کی روایت سے فَإِنَّمَاهُ الْقَرِينَ اور قَرِينَ یعن longue comme carries'm ez嗎 اِن على السلام اس لی منصوب ہے تو یہاں پر جو اس حدیث کا جو مفہوم ہے کیا یہ وجوب کا زکادہ کرتا ہے جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حصہباب ہے یعنی آپ کے سامنے کے گزرے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں یہ آپ کی جائز ہے بعض علماء کہیں کہ ایک سو علماء حصہ حصہباب کی قائل ہیں دوسرا مسئلہ یہاں پر لڑائی سے مقصود وہ لڑائی نہیں ہے کہ ہم کیا اس کو لڑائی زندہ لے کر مانا شکتا دے تو یہ گویا کہ آپ نماز سے خارج ہوگا کیا ہے نماز کی حالت میں ہوتے ہی آپ اس کو روکیں ہاں سے روکیں اس طرح روکیں یعنی آپ ہوں نماز کے اندر سامنے والے کوئی لگے کہ آپ نماز کے اندر ہی ہیں جو دوسرا دیکھ رہا ہے لیکن آپ کیا کوش کر رہے ہیں جیسے کوئی برچہ گزر رہتے ہو تو نماز کی کیفیت میں ہوتے ہوئے ہوئی اس کو روکنا لڑائی جگڑے کا معاملہ آج ہے تو آدمی نماز ہی روکے کیا نکل گیا ہے گویا کہ نماز ہی توڑ دیا لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے اس کو روکا اور یہاں تک معاملہ لڑائی جگڑے تک آیا تو آدمی جو نماز ہی ہے وہ گونے گار نہیں ہے گونے گار کون ہے جو گزرنے والا ہے کیونکہ اس سے مزید کیا ہے اور خضر پیدا ہوگا اور خضر پیدا ہوگا لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے لیکن یہ جب کیا ہے یہ حکم کب ہے جبکہ آپ کے سامنے شترا ہو اگر شترا نہیں ہے تو کیا آپ روکے یا نہیں روکے تو بعض علماء کہا کہ نہیں آپ نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے کوتائے کیے دوسرے علماء کہا کہ نہیں آپ روک سکتے ہیں اپنی ہاتھ کی در گئے یہ یہاں میں نے ماز پڑھ رہا ہوں تو جہاں میرا سجدہ ہوگا وہ میری جگہ ہے میں نے کوتائے کیے سترا نہ رکھنے کی لیکن وہ جگہ جو میری یہاں تک سجدہ کروں گا تو وہاں سے گزر رہا تو میں روکنے کوش کروں لیکن اگر آگے سے گزر رہا ہے تو پھر گزر جائے تو شیطان انسان کو کہا گیا تو انسان بھی شیطان ہوں گا اس شرکشی کے ادبار سے شاید ان سے والجن نے اور جس طرح شیطان نماز کے خلال پہ دکھا دیا ایسے ہی گزرنے والا بھی خلال پہ دکھا دیا تو شیطان اس کو کہا گیا اس ادبار سے کہ وہ بھی شیطان کی طرح حق کر رہا ہے یا شیطان نے اس کو بھارا ہے اس کام پر شیطان اس کو بھارا ہے اس طرح کے گزرنے پر اب یہ کیوں ہم روکتے ہیں اپنے آپ کی نماز کو خلال سے بچانے کے لیے یا جو گزرنے والا اس کو گناہ مر رہا ہے اس سے بچانے کے لیے دونوں چیزیں محطب ہیں دونوں چیزیں محطب ہیں انہاں شیطان سلام بھارے وَاَنْ اَبِيْهُ رَيْرَتَ رَبِیْرُ اللَّهُ عَنْهُ آَنْ اَرَسُولُ اللَّهِ صَاءُ رَزَالَهُ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَالَا اِلَا سَلَّا أَهْدُكُمْ فَاَلْ يَجَعَلٍ تِلْقَقَ عُدْهِهِ شَيْعَا فَاِلَّمْ يَجِدَ فَلْ يَنْسِبْ عَسَا فَإِن لَمْ يَكُمْ فَلْ يَكُمْ فَقَدْتًا ثُمَّ إِلَّا يَذُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَخَرَجَهُ الْأَحْمَدُ وَابْنُ الْمَعْجَابِ وَسَحَهُ إِبْنَ الْحِبْانِ وَلَمْ يُسِفْ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَهُ مُطْتَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبي حرید رضی اللہ عنہ ابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ دے یعنی سترہ بنا لے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اب سامنے کوئی چیز رکھ دے پڑھیجال بنا دے رکھ دے سلقہ سامنے پڑھی اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ دے یعنی سترہ رکھ دے اپنے سامنے سترہ رکھ دے فَإِلَّمْ يَجِدْ فَلْيَنْ سِبْعُسَا نَصَّبَ يَنْ سِبْدْرَ بَسَي اور اگر کوئی چیز نہ پائے تو لکڑی کو گار دے فَإِلَّمْ يَكُنْ فَلْيَخُدْ لَخَتْتَا اور اگر کوئی چیز نہ پائے تو لکڑی کھیج دے اب لکڑ کیسے کھیجے سامنے کھیجے یا آڑ میں کھیجے یا دائیں اور بائیں کھیجے ساری چیزیں علمانے کہا ہے لیکن کسی پر کوئی دلی نہیں ہے امام احمد بن عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ چاند کی طرح کھیج دے حلال کی طرح یعنی اس طرح جیسے محراب ہوتا ہے ایسی اس کو چاند کی طرح حلال پورا بول نہیں ہاں عید کی جاند کی طرح بلاللہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کسی پر بھی اور یہ حدیث برداد خود بھی اقصر علماء کی آر رحمہ فیصل میں اس طرح بہن سم اللہ یذر رہو منمر ربائن ایدائی اور پھر کوئی چیز جو اس کے سامنے سے گزرے گی کچھ اس کو نحسان نہیں دے گی یعنی اس کے نماز کے پر خلال پیدا نہیں کرے گی فخرجو احمد و ابن ماجہ و سامو بن احمد وَلَمْ يُسِبْ مَنْزَا مَانْنَوْ مُتْتَرِبُ امن حضر علیہ الرحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ گمان کیا کہ یہ حدیث مُتْتَرِب ہے اس نے درست نہیں کہا اور مُتْتَرِب حدیث وہ ہوتی ہے جس حدیث کی مُتْتَرِب سندے ہوں اور آپس میں ایک سلاح پائے جائے اور آپس میں کیا سرجی ممکن نہ ہو اور قوت میں سندے برابر ہوں بلوہ حضر علماء کی حدیث حسن ہے یہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ حدیث مُتْتَرِب ہے ابن صلی اللہ علیہ الرحم اللہ ابن صلی اللہ علیہ الرحم اللہ نے اس حدیث کو کیا ہے کہا کہ یہ حدیث مُتْتَرِب ہے مُتْتَرِب حدیث میں اس کو پشکا ہے مثال کے اندر اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حرےarden بن سلیم ابو عمر بن حرے اسی طرح حرے soaked بن سلیم یہ کہا ہے مجھور راوی ہے حدیث زعیف ہے حدیث کیا ہے ضعیف ہے نام ہے جس کے علماء نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے عمر بن حریص عمر بن محمد مختلف نام ہے صلافات ہے جس کی بناور علماء نے کہا یہ حدیث مسترب ہے اور ان کے جو دادا ہیں جسے روایت کی جارہ ہے حریص بن سلیم وہ مجہور راوی ہے وہ مجہور کسی نے کہا صحابی ہے لیکن صحابی نہیں ہے بلکہ مجہور راوی ہے تو نتیجہ بلو حسن زائی پیئے واللہ جو علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے ان کا قول قوی قریب ہے کیونکہ خط کے سلسلے میں اس حدیث کے علاوہ اور کوئی چیزیں بیرا جو بھی ہوں بیکن اس طرح کی چیزیں ملتی نہیں ہے اور پھر کیا ہے بیرا علیہ اس حدیث کی بارے ہم کیا ہے یہ کیا ہے ضعیف ہے پر کابیلہ ہم نے شیخ لائن بنانا اگر کچھ بھی نہ ہوں انسان کم سم لائن ہی بنا لیں تیکی کچھ تو سامنے میں سامنے اور اس میں یہاں سے گزرنا نہیں ہے اور آت میں پڑھنا تو کیسے سمجھنا آگا سترہ بھی سمجھ نہیں آگا سترہ بھی سمجھ نہیں آگا آت میں بھی دو اندھرے میں سترہ بھی سمجھ نہیں آگا اگر آتی صحیح ہو تو پھرہ میں ادھرے میں ادھرے میں بھی سمجھ نہیں آگا کیا ضعیف ہے لیکن بعض علمان انسان کم سمجھ نہیں آگا یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا سطرہ کے لئے کوئی چیز نہ ہوں یہ تو ہو سکتا ہے وہ نورمال چیزیں تو چاہتا ہے بات جو سفر میں رہتے ہیں بہت زیادہ تقلق کرنا پڑتا کہ چیز کو سامنے رکھیں گی ایسا ہوتا ہے کبھی سمجھ بہے گے رکھتے ہیں کوئی چیز رہتی ہے سامنے کوئی چیز رہتے ہیں معامل زمین خراب دیتا وہ کوئی چیز رکھنا پڑتا لیکن یہ لکیر یعنی وہ حدیث تو جیسے گزرا کے مختلف ہی ہے ابن آجر نے اس پسند کہا ہے اکثر کہ یہاں ضعیف ہے لیکن اگر یہ کھیچنے لکھی کھیچنے پر بھی کہیں تب بھی ہر جگہ پر مشکل ہے کیا ہے بعض جگہوں پر کچھ جگہوں پر بکی جگہ پر ہر جگہ آپ سنکھا ہے کلم نہیں ہوگا اور اگر رہے گا تو مسئلہ آپ کو کوئی لکھی کھیچنے نہیں دے گا چھتا ہے وغیرہ پر تو بہت مقصود بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسے کہ ناظر نے اس کا سنکھا ہے لیکن اللہ علم مظاہر کیا ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے چلیے آخر حدیث اس کتاب کے اندر وعن ابی سعید من قدری رضی اللہ عن طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکتعو صلاة شیئن ودرعو ودرعو مفرد بھی ہے جواب بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو سعید خدری سے روایتیں فرما دیں کہ اللہ کا سنو میں لا یکتعو صلاة شیئن نماز کو کچھ چیز کارتی نہیں ہے نماز کو کچھ چیز نہیں کارتی ہے نماز کچھ چیز باطل نہیں کرتی ہے ودرعو 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 جتنا ہو سکے دفع کرو ہٹاو ودرعو مستسا جتنا ہو سکے دفع کرو ہٹاو یعنی جو سامنے سے گزر رہا ہے جتنا ہو سکے اس کو رکھو جتنی تمہارے پاس دانکت ہو اخرجہو ابو دعوت اب یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو اس میں سعید واضح ہے کہ نماز کو پچھتیز کارتی نہیں ہے تو جن حدیث میں نماز کے کارتنے کا ذکر ہے اس مراض کیا ہے سواب کم ہونا ہے لیکن یہ رواد کیا ہے ضعیف ہے اس میں مجالد بن سعید مجالد بن سعید جو راوی ہیں وہ ضعیف راوی ہیں مجالد بن سعید وہ ضعیف راوی ہیں اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہیں مجالد بن سعید جزاکم اللہ خریدی ایک بات ختم ہوا دوسرے بات پڑھنا ہے کہ اگلے افتے رشاہ اللہ ٹھیک ہے جزاکم اللہ سبانا